خلاصہ بچوں خلاصہ کرنا ضروری ہے خلاصے سے آپ کو سبق کا اچھی طرح پتہ چلے گا گل سنوبر کی کہانی گل اور سنوبر بہن بھائی تھے ان کی بستی میں تاؤن کی وبا پھیلنے سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے بعض لوگ زندگی بچانے کے لیے بھاگ نکلے یہ دونوں بہن بھائی نزدیک کے گاؤں میں ایک بستی میں جا پہنچے جہاں ایک گھر میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ مسحری پر بیٹھی تھی سنوبر نے اسے سلام کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھانے کو کچھ مانگا خاتون دونوں کو کھانا اور لباس اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ اس کے گھر میں کام کیا کریں گے سنوبر سمجھی کہ وہ انہیں غلام بنانا چاہتی ہے جو ان کی فطرت کے خلاف ہے وہ واپس آ کر اپنی جھمپری میں سو گئے گل کو پیاس لگی تو وہ اسی ہوویلی میں چا پہنچا خاتون نے اسے پکڑ لیا اور بدلہ لینا چاہا کیونکہ اس کی بہن نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تھی وہ گل کو دوسرے گاؤں میں لے گئی اور اس کے ساتھ غلاموں جیسے سلوک کرنے لگی کئی برس گزر گئے برس کہتے ہیں سال یعنی کہ بہت سے سال گزر گئے ایک دن اس خاتون کو سنوبر کی یاد ستانے لگی اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر کہا تم ازاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو آدھی رات کو گل کو حویلی میں سنوبر نظر آئی اس کے ہاتھ میں خنجر تھا گل فوراں سنوبر کے پاؤں کو چمر گیا سنوبر خاتون کو قتل کرنے آئی تھی مگر بھائی کی زبانی اس کا رویہ سن کر اس نے ارادہ بدل لیا اسی رات خاتون کے بیٹے کو سامپ نے ڈس لیا سنوبر باہر سے کسی جری بوٹی کی پتیاں لے آئی ان کا پانی لڑکے کے موں میں ڈالا اور وہ ہوش میں آ گیا خاتون نے اپنے بیٹے کا موں چوما اور سنوبر کو گلے سے لگا لیا موسیقی موسیقی